پختون خواہ اور سوچلنڈ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے دیکھ لیں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے یہ بہت بڑی ایک ریسورس ہے جس کا انشاءاللہ ہم یہ جس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی بیک کریں گے ٹورزم انڈسٹری بڑھانے کے لیے اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اب آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر ہم نے پوری مدد کرنی ہے اپنے یوت کی ان کو بیک کرنا ہے سب آئیڈیاز کی گیم ہوتی ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسی سسٹم کریٹ کریں بینک آئے وہ بلائے ان لوگوں کو سنیں اس کی آئیڈیا کو اور پھر ان کو بیک کریں اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے اس میں میں آج بینک آف خیبر کوئی خاص تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس میں پوری طرح شرکت کر رہے ہیں پنجاب میں بینک آف پنجاب بھی بڑی زبردست طریقے سے اس میں بھی مدد کر رہا ہے سمال اور میڈیو انڈسٹری کی جو ہم افورڈبل ہاؤزنگ بنا رہے ہیں جو تنخوادار ط اب کا تو جو گھر نہیں خرید سکتا اس کے لیے سستے کرزے کا بندبس کر رہے ہیں لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ میں تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگیا ہے بینک کا بہت بڑا رول ہے اس پروجیک کی کامیابی میں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینک اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے یہ پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا ہم جائیں گے ساؤتھ وزیرستان وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں وہ بہت بڑا نوجوان آباد دی ہے جو بے روزگار ہے اس وقت تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی حامل انشاءاللہ کرزے دیں گے جس طرح کا بھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں کرزے دیں گے مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں گائے بہن سے لائف سٹاک تو دنیا میں میرے حال میں پاکستان ناؤ یا دس نمبر پہ ہے ہماری اگر گائے دو لیٹر دودھ دیتی ہے میں مثال دے رہا ہوں تو وہ ہی یورپ کے اندر اور نیو زیلنڈ میں وہ گائے چھے گ گناہ زیادہ چار گناہ زیادہ دودھ دیتی ہے تو صرف ہم نے اگر یہ جب نوجوان آئیں گے اور اس کو سائنٹیفکلی لائف سٹاک کو چلائیں گے کہاں سے کالے جا سکتے ہیں اگر ہم دو گناہ بھی کر لیں اپنی پروڈکشن دودھ کی سوچے کہ ہم کتنے ہی اپنی عبادی کا فائدہ کروا سکتے ہیں دو لوگوں کو میں نے دیکھا لائف سٹاک کی فیلڈ کے اندر انہوں نے کرزے لیے تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں